بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پر خیر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پر خیر رہے ہیں بسم اللہ الرحیم عطیف وعکاس اور آج ہم کنسپچول قویسٹنز دسکس کریں گے چپٹر نمبر ٹو ویکٹرز اینڈ ایکویلیوریم کے پہلا قویسٹن ہے is it possible to ایڈ تری ویکٹرز ایڈ ایکویل مگنیچوڈ but different directions to get a null ویکٹر illustrate with a diagram کیا تین ایکویل مگنیچوڈ کے ویکٹرز کو واپس میں ایڈ کر کے ہم null ویکٹر اوٹین کر سکتے ہیں yes it is possible to add three ویکٹرز of equal magnitude and different directions to get a null ویکٹر explanation کیسے دیں گیا if the three ویکٹرز are drawn in such a way that they form an equilateral triangle then the resultant ویکٹر is a null ویکٹر کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی close polygon بنے ویکٹرز کو آپ add کرتے ہیں head to tail rule سے تو پہلا ویکٹر ڈراغ کریں پھر اس کی head سے دوسرا ویکٹر ڈراغ کریں پھر اس کی head سے تیسرا ویکٹر ڈراغ کریں اور جب آپ آخری ویکٹر ڈراغ کریں تو اگر آخری ویکٹر کا head پہلے ویکٹر کی tail پہ آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جہاں سے start لیا تھا وہیں پہ واپس آ گئے ہیں close polygon بن جانے کی صورت میں resultant factor ہمیشہ ایک نل ویکٹر ہوتا ہے اس کے آپ یہ بات دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ تین ویکٹر آپ اس میں اس طرح add ہوں کہ ان سے ایک triangle بنے اور ظاہر ہے وہ تینوں sides magnitude میں ایک جتنے ہیں تو یہ triangle equilateral triangle ہوگا تو اس لیے کہ if they form an equilateral triangle then the resultant ویکٹر would be 0 میں نے یہاں پہ diagram بنائے پہلے میں نے ویکٹر A1 ڈراغ کیا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک ویکٹر A1 ہو گیا اب اسی magnitude کا ایک دوسرا ویکٹر میں نے 120 degree پہ یہاں سے اس کے head سے ڈرا کر لیا یہاں تک پھر یہاں سے میں نے تیسرا ویکٹر 120 degree پہ ڈرا کیا ظاہر ہے جب بھی آپ دو ویکٹرز کے درمیان angle لیتے ہیں تو وہ angle actually ان کی directions کے درمیان angle ہوتا ہے تو یہ 2 جو ہے اس direction میں extend ہو رہا ہے اور A3 کو میں نے اس کے ساتھ 120 degree بناتے ہوئے ڈرا کیا تو یہاں پہ وہ آ کر پہلے ویکٹر کی tail پہ terminate ہوا ہے تو ایک close shape بنی اب ظاہر ہے تین ویکٹرز ایڈ ہونے کے بعد finally اگر مجھے resultant ویکٹر ڈرا کرنا ہوتا ہے تو وہ پہلے ویکٹر کی tail سے آخری ویکٹر کی head تک ہوتا ہے لیکن چونکہ آخری ویکٹر کا head پہلی ویکٹر کی tail پہ آ گیا ہے تو اس دیئے resultant ڈرا کرنے کی لئے کوئی margin نہیں رہتا اس دیئے resultant جو ہے وہ zero ہے یہاں پر میں نے یہی information لکھی ہے کہ magnitude تینوں کے سہم ہیں اور ان کا ویکٹر sum zero آتا ہے یہ zero بھی ایک ویکٹر ہی ہوگا کیونکہ ویکٹر کا sum بھی ویکٹر ہی ہوتا ہے پھر یہاں پر آپ یہ بات یہ ڈائیگرام تھوڑا سا ڈسکرائب کر دیں کہ اس میں کیا ہے تاکہ examiner آپ کی بات سمجھ سکے کیا کہنا چاہ رہے ہیں so the above ڈائیگرام shows three vectors of equal magnitude a1 a2 and e3 making angle of 120 degree with each other جو آپ دیکھ سکتے ہیں they are added using head to tail rule and since the head of last vector coincides with the tail of first vector so the resultant is a null vector اور اس کے ساتھ ہی ایک question ہو گیا ہم دوسرے question کیلئے میں تبارہ white board صاف کروں گا دوسرا لکھوں گا آپ تب تک ایک چاہے کا گپ بھی سکتے ہیں welcome back in second question of second chapter that is the magnitude of three vectors are 2 meter 3 meter and 5 meter respectively the directions are at your disposal can these three vectors be added to yield zero illustrate with a diagram تین vectors given ہیں ان کے magnitudes given ہیں direction ہمارے لئے چھوڑ دیئے گئے ہیں جو بھی direction انہیں سائن کرنا چاہیں تو کہتے ہیں کہ ان تین وں کو ایڈ کر کے ہم zero result obtain کر سکتے ہیں ڈائی گرام سے شو کریں so میں نے کیا کیا ہے میں نے ظاہر ہے ہم ایسا کر سکتے ہیں ہم zero obtain کر سکتے ہیں so the answer is yes the given vectors can be added to yield zero now explanation is کیا ہوگی let's consider that the given vectors are a b and c میں نے ان کو نام دیا a b and c اور جیسا کہ ان کے magnitudes given ہیں پہلے کا magnitude 2 meter ہے b کا magnitude 3 meter لیا اور تیسرے vector یعنی c کا magnitude ہم نے 5 meter لیا اب since the directions are at my disposal i assume that vector a and b are along positive x axis and اگر positive x axis کے along ہے تو اس کے ساتھ ہم unit vector i لکھ سکتے ہیں positive میں اور b جو ہے so a ہو جائے گا 2 meter i b ہو جائے 3 meter i and vector c is in negative x direction and that's why ہم اس طرح لکھ سکتے c is equal to minus 5 meter i یہ minus sign اس لیے ہے کہ left پہ unit vector negative ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ ہو جائے گا میں نے یہی بات diagram میں show کی coordinate system سے یہ دکھا ہے صرف کہ right side کی direction ہماری positive x axis کی ہے اور left side کی direction negative x axis کی ہے تو پہلے دو vectors a جو ہے وہ 2 units تھا 2 meter اور b جو تھا وہ 3 units تھا تو ان دونوں کو right direction میں extend کر دیں اور دوسرا vector ہے اس کو left میں extend کر دیں that is negative of that above vector so 5 meter in negative i direction چونکہ یہ minus i unit vector ہے اس دیں یہ minus باہر آ جائے گا یہ دو ڈوں کے 5 meter ہو جائیں گے یہ دونوں cancel ہو جاتے ہیں اور result ہمیں zero vector obtain ہو جاتا ہے اس کا ایک اور طریقہ بھی ممکن ہے کہ آپ 3 vectors draw کر لیں vector a vector b and vector c randomly کسی ڈائریکشن میں اور پھر ان کو جوڑ کر ایک close triangle بنائیں تب بھی آپ resultant vector obtain کر سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس طرح میں نظر آئے کہ ایک vector اس طرح ہے پھر اس میں کوئی vector دوسرا add ہوا ہے 3 units کا ایسے ٹھیک ہے اور پھر and c تو تب بھی اس zero vector ہی obtain کیا جا سکتا ہے کوئی بھی triangle آپ ان تین وں and k اور پھر fourth question پھر بھی جائیں گے لیکن پہلے ہم third question کو دیکھیں third question میں کہا ہے unit vector i j and k units کیا ہیں so no any unit is associated to the unit vectors i j and k کوئی unit vector ان کے لئے نہیں ہے اور reason یہ ہے کہ explanation میں آپ نے کہہ سکتے unit vector کا magnitude کے ساتھ ratio ہے تو the vector and its magnitude both have same units so they get cancelled in the ratio and the unit vector is left with no units example آپ دے سکتے ہیں force of 10 newton along positive x axis can be expressed as f vector equals 10 newton i and then اگر آپ یہاں is force unit vector find کرنا چاہتے ہیں so the unit vector f cap can be obtained is f cap is the vector divided by its magnitude so اگر میں اوپر vector لکھوں 10 newton along with this unit vector i and then denominator میں اس کا magnitude لکھوں magnitude اس vector کا صرف 10 newton آپ نے لکھنا ہے so میں نے لکھ لیا magnitude کے اندر بھی unit ہے vector کے اندر بھی unit ہے they get cancelled and we are left with no any units so force کا unit vector اس case میں آئی ہے یعنی force صرف along positive x axis ہے اگر یہ negative x axis کی طرف ہوتا تو یہ minus i آجاتا y direction میں ہوتا j ہوتا بہرحال جو بھی vector ہے جس بھی direction میں ہے اس کا unit vector صرف direction indicate کرتا ہے اس کا کوئی unit نہیں ہوتا اور next جو question ہے can the scalar product of two vectors be negative provide proof and give an example so fourth question آسان ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی کیا scalar product negative ہو سکتا ہے yes the scalar product of two vectors can be negative if the angle 90 سے زیادہ ہو 270 سے کم ہو تو جو ہے ان دو vectors کا scalar product آپ کو negative value دے گا کیوں explanation میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں for any two vectors a and b making an angle theta with each other the scalar product can be expressed a scalar product کے مطالق ہم جانتے ہیں it is a dot b because a b cos theta cos a اور b to magnitude ہے vector a اور b کہ negative نہیں ہو سکتے cos theta جب آپ کو negative result دے گا تو اس کا مطلب scalar product بھی negative ہو گا یا dot product graph اگر آپ بنائیں تو graph of cos theta against theta میں نے drag کیا ہے یہ cos theta ہے جس کی value 1 اور minus 1 کے درمیان minus 1 2 70 پہ cos 0 ہو جاتی 360 پہ 1 ہو جاتا ہے تو cos periodic function ہے positive values بھی آتی negative values بھی آتی ہیں تو یہاں پر 0 سے 360 تک سارے angles لکھ لیے ہیں لیکن اس میں سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 90 اور 270 کے درمیان جتنی بھی values ہیں چاہے 91 92 93 چلتے جائیں 180 190 200 250 260 270 تک 270 پہ بھی 0 ہے 90 پہ بھی 0 ہے in between سب پہ cos کی values negative ہے تو scalar product سب کی لیے negative ہے اس کی اگر آپ example دینا چاہیں تو work ایک بہترین example ہے work done against the friction یعنی اگر کہیں پہ کوئی system ہے جس میں work ہو رہا ہے تو work اگر force کی direction میں ہے تو work کی definition آپ لکھ لیں f dot d d کوئی displacement ہے work scalar quantity ہے کیونکہ scalar product کا result ہے f d cos theta یہ ہے but if f is a frictional force like یہ ایک block ہے اور آپ اس کو کسی surface کے اوپر اس direction میں کوئی force لگ رہا ہے f اور وہ اس کو drag کر رہا ہے اس direction میں displacement ہو رہی ہے تو یہ positive work ہوگا کیونکہ یہاں پہ angle zero ہے لیکن اگر کوئی force اس کو اس direction میں اس پہ act کر رہی ہو تو پھر وہ چونکہ میں frictional force کی بات کر رہا ہوں وہ surface کے درمیان کی وہ force ہے جو opposite to the direction of motion ہوتی ہے اس لیے اس case میں اگر آپ دیکھیں تو theta 180 80 ڈیگری بن رہا ہے w is equal to f d cause of 180 ڈیگری آپ کو کیا ملے گا 180 سے minus 1 آتا ہے minus f d work ہو جاتا ہے اب work بے شک ایک scalar quantity ہے لیکن یہ ایک negative work ہوگا negative work کیا ہوتا ہے اس کی physical meaning کیا ہے وہ ہم انشاءاللہ fourth chapter میں دیکھیں گے لیکن یہاں پر ایک example کے طور پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ work against friction جو ہے that is negative work and work done by frictional force آپ یہ کہہ سکتے ہیں تو that is negative work یہ ایک example ہے اس طرح اور بھی examples ہو سکتے ہیں ضروری نہیں یہ 180 ہو 180 سے کم زیادہ ہو سکتا ہے لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ yes scalar product can give negative result اور اس کے ساتھ میں یہ lecture ختم کروں گا باقی کے چار یا پانچ short questions ہیں ان کو ہم انشاءاللہ نیکس lecture میں کریں گے تب تک کے